بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد سمال ناہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسیکٹولوجی سب سے پہلے تو ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کپاس کا سیزن شروع ہونے والا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کپاس کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائی جائے لیکن سب سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سپریے یعنی کہ جو پیسٹی سائیڈ جو ہم کیڑے ماردویات فصلوں وغیرہ پر چھڑکتے ہیں یا سپریے کرتے ہیں وہ صرف اس صورت میں کی جائیں جب آپ کو ایکانومیکل لوسیز ہونے کا خدشہ ہو ہمارے موسٹلی فارمرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فصل میں اپنی فصل میں جاتے ہیں کوئی بھی انسیکٹ پیسٹ دیکھتے ہیں اس کی تعداد چاہے جتنی بھی اوبرشک ایک ہو دو ہو تین ہو کسی بھی پلانٹ پر اوپر کتنی بھی تعداد ہو وہ سپریے کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سپریے کا نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے بلکہ الٹا آپ کے پیسے لگتے ہیں دوسرا فصل کی کوالٹی بھی کسی حد تک متاثر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آخر زہر تو زہر ہی ہے نا زہر نے کچھ نہ کچھ حصر تو فصل پر بھی دکھانا ہوتا ہے لہٰذا اگری کلچرل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کچھ انسیکٹس کے جو ہیں لیولز جو ہیں انسیکٹس کی تعداد کے مطابق کچھ لیولز مقرر کیے گئے ہیں اگر تو انسیکٹ اس لیول سے زیادہ تعداد میں ہوتا ہے تو پھر ہمیں سپریے کرنی چاہیے پھر اگری کلچرل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پیسٹی سائٹ کی ریکمینڈیشن کرتا ہے ادروائز وہ پیسٹی سائٹ کی ریکمینڈیشن نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ دوسرے کنٹرول جو ہیں کلچرل کنٹرول ہو گیا بائلچکل کنٹرول ہو گیا ان کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ زہر ہوتا ہے پیسٹی سائٹ جو ہے وہ ایک زہر ہے بے شک وہ سپیسیفک تارگٹ سپیسیفک بھی ہوتا ہے نا اگر وہ خاص کیڑے کو مارنے کے لیے تیار گیا تھا لیکن زہر زہر ہوتا ہے وہ پودے کے اوپر بھی اپنا تھوڑا بہت ایفیکٹ تو چھوڑتا ہی ہے اور نتیجے میں کیا آتا ہے کہ آپ کی فصل کی کوالٹی جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ کوانٹٹی بھی کم ہوتی ہے اور فصل جو ہے وہ اچھے طریقے سے بڑھوتری بھی نہیں کر پاتی تو سب سے پہلے تو جو طریقہ کار ہے پیسٹ کے لیے پیسٹی سائٹ سپریہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ ریگولرلی اپنی فصل جو ہے اس کا معنی نہ کریں اپنی فصل میں سے کھیت کے شروع سے درمیان سے اور آخر سے کوئی چار چار پانچ 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 پلانٹس جو ہیں ان کو سیلیکٹ کر لیں اور ہر پلانٹ کے جو لیوز ہیں سٹیم ہے تنہ ہے پتے ہیں ان کو غور سے دیکھیں ان کا مشاہدہ کریں کہ ان کے اوپر کوئی انسیکس موجود تو نہیں ہے اگر موجود ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہے جتنے فیڈز کے لیے جو ای ٹی لیول مقرر کیا گیا ہے وہ دس ہے اگر تو کیڑوں کی تعداد جو ہے وہ دس سے زیادہ ہے یہاں دس ہے تو پھر تو پیسٹی سائٹ جو ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے پلانٹس کے اوپر لیکن اگر دس سے کم ہے سیون ہے سکس ہے فائیو ہے تو پھر پیسٹی سائٹ اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو کیڑوں کی تعداد ہے وہ نقصان پانچانے والی تعداد سے کم ہے انہوں نے بھی تو آخر اپنی خوراک کہیں نہ کہیں سے لینی ہے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور خدا نے ہر ایک مخلوق کو خوراک دینے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا رکھا ہے اگر وہ تعداد اس سے بڑھ جائے مثال کے طور پر اگر تعداد جو ہے وہ اس تعداد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر تو آپ کو جو ہیں کنٹرول میئر ضرور اپلائی کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اگر کپاس کی بات کی جائے پاکستان کی پیداواری ٹکنالوجی کے لحاظ سے یہاں پیداوار کے لحاظ سے دنیا کی ٹاپ ٹین ممالک کی جو لسٹ ہے اس کے اندر پاکستان کا نام آتا ہے لیکن کچھ حرصے سے کپاس کی پیداوار میں خاطرخہ کمی واقعہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ٹاپ ٹین ممالک میں پاکستان کا نام اور بھی نیچے چلا گیا ہے اوپر سیون تی ایڈ نائن پہ آ گیا ہے اس کی وجہ دیکھی جائے سب سے بڑی وجہ جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ غلط ورائٹی جو ہے لوگ غلط علاقے میں لگا دیتے ہیں مینز کے ہر علاقے میں اس علاقے کی مٹی دیکھ کے سوائل دیکھ کے کنڈیشنز دیکھ کے ویتر کنڈیشنز دیکھ کے لیے ڈیفرنٹ جو ورائٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ علاقوں کے لیے لگائی جاتی ہیں تو اس علاقے کی جو ورائٹی ہے اس علاقے کو دیکھا جائے پہلے کون سی جو ورائٹی ہے وہ کون سی علاقے کے لیے بہتر ہے اور اس لحاظ سے پھر اس کی جو ہے سوئنگ کی جائے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کپاس کے مختلف انسیکس کی بات کریں تو کپاس کی سوئنگ سے لے کر اس کی ہارویسٹنگ تک اس کی کٹنگ تک مختلف قسم کے جو انسیکس پیس ہیں وہ کپاس کی فصل پر حملہ آور ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ رس چوسنے والے کیڑے بھی ہیں چینگ انسیکس بھی ہیں جیسا کہ رس چوسنے والے کیڑوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں کٹن ایفرز ہیں کٹن جیسرز ہیں جن کو ہمسوس تیلہ یا ہمسوس تیلہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ وائٹ فلائے ہیں ایسے فیرد مکھی ہے اس کے علاوہ کٹن میلی برگ ہے پنک بالورم ہے آرمی برم ہے امریکم بالورم ہے یہ سب ڈیفرنٹ انسیکس ہیں جو کہ کٹن کی فصل پر مختلف طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو نقصان پنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں وہ یہ کہ کٹن کی سوئنگ کرنے سے پہلے جو سیڈ ہے نا اس کو فنگی سائیڈ یا فنجی سائیڈ جو بھی آپ کہلیں اس سے سیڈ ٹریٹمنٹ ضرور کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پودے جو ہیں وہ فنگس یا فپوندی لگنے سے بچے رہیں گے اس کے علاوہ جو آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملی بگ کا اٹیک ہو رہا ہے ملی بگ کی نشانی یہ ہے کہ یہ سفید پاورڈر چھوڑ دیتی ہے پتوں پہ اور تنوں پہ تنوں کے ساتھ چپک جاتی ہے پتے کے ساتھ چپک جاتی ہے شافوں کے ساتھ چپک جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پودے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ کٹن جیسیڈ ہے زیادہ تر پتے کی نچلی سطح پر پایا جاتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو بسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں ان میں ایک ایک کر کے آپ کو کپاس کے ہر کیڑے کے بارے میں مکمل معلومات دینے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے کٹن کے کیڑوں کا جو تدراک ہے وہ بائلجکل کنٹرول ہو کلچرل کنٹرول ہو یا کیمیکل کنٹرول ہو پیسٹی سائٹ کے ذریعے ہو وہ کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے وہ بھی آپ کو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا اس کے علاوہ میرا کنٹیکٹ نمبر جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ مجھے کسی بھی وقت کال کر کے مشورہ لے سکتے ہیں میرا وٹس ایپ نمبر جو ہے وہ 0336 226522 ہے اس کے اوپر آپ اپنے پلانٹس کے پتوں کی تصویریں جو ہیں وہ لے کر بھیج سکتے ہیں اور آپ مجھ سے کسی بھی پیسٹی سائٹ کے بارے میں یا انشیکٹ کو کنٹرول کرنے کے بارے میں مشورہ لے سکتے ہیں سو آج کے لیے صرف اتنا ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک باستانی پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سٹے بلیسٹ اللہ حافظ